آپ کی حکومت نے تین سال مکمل کر لیا ہے کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے دوہزار اٹھارہ میں اسمبلی دخوابات ہوئے تھے جس میں اسٹنٹ کی کمی کی وجہ سے کانگریز اور جی جی سمیل کی حکومت بنائی ایک سال تک رہے اس کے بعد میں ان میں کچھ ڈیفرنسز پیدا ہونے کی وجہ سے بہت سارے کانگریز کے لیڈرز جو ہے بی جے بی جائن ہوئے اور ہیڈلوپا جی سیاست کرناڑک کی چیف مینشٹر بنے وہ اقتدار میں دو سال تک کام کرتے رہے اور اس کے بعد میں ہائی کمینڈ کا ڈیسیشن تھا ان کی جگہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو اور اس کا سجیشن اس کی تشکیل کرنے کے لیے ڈیڈرپا جی کو وہ ریسپانسیبیٹی سوپا گیا اور انہوں نے بسوراج بمائین کو دیاست کرناڑک کا وزیر اعلیٰ بڑھائے گئے پورے تین سال دیاست کرناڑک میں بھارتی جنتہ پارٹی حکومت میں تھی اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے فارمرز کے لیے ایڈوکیشن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیاشنل ایڈوکیشن پالیسی جو بنی یہ سب سے پہلے ہندوستان میں ڈیاست کرناڑک میں اس کو لاغو کیا گیا ہے implement کیا گیا ہے بہت سارے نئے نئے سکیم جو کسانوں کے لیے minimum سیل پرائز وہ آستک کہیں بھی نہیں ہوا ڈیاست کرناڑک میں اس کو ہم جو ہے لاغو کیے گئے ہیں اور جو ہے ان تین سالوں میں ڈا پریارٹی ایمپارٹنس ہیلت سیکٹر کو دیا گیا ہے بہت سارے ہسپیلز ہمارے پاس بنے اور انڈر کنسٹکشن بہت سارے ہسپیلز ہیں ایڈوکیشن کی لیے ایمپارٹنس دیا گیا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کوویڈ نینٹین ساری دنیا اس کی شکار تھی اور سب سے زیادہ ہندوستان اور کنلاتک میں بہت سارے ہزاروں کے لوگ اس دنیا سے چل پسے بہت سارے لوگ جو ہے اس بیماری کا شکار ہو چکے پھر بھی ہماری گورنمنٹ نے یہاں پر لوگوں میں ہیلت کے لیے اتنا اچھا انتظام کی اور آج جو ہے نینٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کو ویکسن دلائے گیا آج ہمارے پاس پھر فورت بیوگل کے بولتے ہیں مگر جو ہے اتنا اس کا ایفیکٹ نہیں ہوا بخار آ رہی جا رہی ہے اس کا اثر اس کا کارن یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نینٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کو جو ہے ویکسن دلائے گیا ہماری سرکار جو ہے ایک دن بھی خاموش بیٹھی نہیں رہی اس طرح بہت سارے تاریخیوں کا کام ہوا ہے لیکن آج تین سال کمپلیٹ ہو رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے میں اس موقع پر ہماری ایڈروپا جی کو اور ہمارے بسراج بمائی وزیرہ آلہ کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہوا ہے اور ریوینیو کی کمی کی وجہ سے جو ہے تھوڑے سکیمز ہمارے پاس بند ہوئے ہیں اس کا بھی ہم اقبال کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جتنے سکیمز بہت سارے شفارشات گورنمنٹ کو کی ہے امید ہے کہ گورنمنٹ اس کو اکسپ کرے گی اب میرے سکیم سب پرپوس کیا ہے ہجاب کا ماملہ ہے گاوکوشی کا ماملہ ہے انٹی کنورجن کانون بنا اس طرح کہیے ایسے فائسلے لیے جس کی وجہ سے مائنورٹیز کو پریشانی ہوئی اور مائنورٹیز یہ فیل کر رہی ہے کہ حکومت نے بہت تکلیف اور پریشانی دی ہے کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں دیکھئے چند فائسلے جو لیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے آدھیش کے اوپر لیے گئے ہیں آزان کا ماملہ یہ کانگریس کے دور میں ہی سپریم کورٹ نے ڈیسیشن دیا گیا تھا سونٹ پولیوشن نہیں ہونا چاہیے وہ مینموم ڈسیبل کے اندر آزان دے یہ بھارتیا جنتا پارٹی کا فائسلہ نہیں تھا سپریم کورٹ کا فائسلہ تھا جب سپریم کورٹ ریپیٹیڈلی جو ہے گورنمنٹ کو وان کرنا شروع کی تب جو ہے اس کو لاغو کیا گیا ہے اور جو ہے ہجاب کا ماملہ تھا وہ آلورسٹ سال ہو گیا تھا چند لوگوں کی وجہ سے یہ ماملہ کہاں تک گیا مانگلوٹ اوٹپی سے لے کر جو ہے ساری دنیا میں پھیل گیا ہے انٹرنیشنل ماملہ بن گیا ہے خوشیار سے کام لینا چاہیے اس کے بعد میں ہائی کورٹ نے فائسلہ دیا ہے ہائی کورٹ کا فائسلہ جو ہے وہ ہندوستان کی زمین کا خانون بن گیا ہے ہم کو چاہیے کہ اس کو ہم تسلیم کریں ہم کو چاہیے کہ اس کی حصت کریں اور ہم کو چاہیے کہ جو ہے ہائی کورٹ کی ہدایت کے پر ہمیں چلنا پڑے گا لیکن اس بات کا افسوس آپ کو ضرور رہے گا کہ حکومت میں جو ہے کوئی بھی ایمیرنسی نے بنا کوئی کیابنیٹ میں کوئی نمائندگی نہیں ملی اتلیتوں کو اقتدار میں جو ہے نظر انداز کیا گیا ہے اس بات کو آپ ماننا پڑے گا سیار میں مینارٹی کمیشن کا چیئرمن ہو اس سے پہلے میں بھارتیا جنتا پارٹی کا ممبر رہا اور بھارتیا جنتا پارٹی نے مجھے اس عودے پر لکا کر بٹھایا گیا ہے ہم کبھی بھی کسی پرابلم کو سال کرنے سے پہلے ہمارے گریبان میں مو دال کر دیکھنا چاہیے انٹرانسپیچن کرنا چاہیے ہمارے سے کہاں کہاں غلطیاں ہو گئی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہندوستان کی زمین کا خانون بن گیا ہے ہم کو چاہیے کہ اس کو ہم تسلیم کریں ہم کو چاہیے کہ اس کی عزت کریں اور ہم کو چاہیے کہ ہائی کورٹ ہدایت کے پر ہمیں چلنا پڑے گا لیکن اس بات کا افسوس آپ کو ضرور رہے گا کہ حکومت میں جو ہے کوئی بھی ایمیلنسی نے بنا کوئی کیابنٹ میں کوئی نمائندگی نہیں ملی اقتلیتوں کو اقتدار میں جہاں نظر انداز کیا گیا ہے اس بات کو آپ ماننا پڑے گا سیار میں میناٹی کمیشن کا چیئرمن ہو اس سے پہلے میں بھارتیا جنتہ پارٹی کا میمبر رہا اور بھارتیا جنتہ پارٹی نے مجھے اس پہودے پر لکا کر بٹھایا گیا ہے ہم ہم کبھی بھی کسی پرابلم کو سال کرنے سے پہلے ہمارے گریبان میں مو ڈال کر دیکھنا چاہیے انٹرانسپیکشن کرنا چاہیے ہمارے سے کہاں کہاں غلطیاں ہو گئی جب الیکشن کا ریزل دیکھا گیا تو میناٹی سے بھی توقع تھی کہ ہمارے بوتوں میں دس ووٹ پندرہ ووٹ بیس ووٹ پڑے تو ان ان کو یہ معلوم ہوا کہ جو ہے مسلمان جو ہے کانگریز والوں نے بی جے بی مسلمانوں کی دلوں میں جو ایک زہر پیدا کیا گئے اور جو ان کے دلو دماغ پر جو ہے بھارتیا جنتہ پارٹی تمہارے لیے دوست نہیں ہے تمہاری دشمن ہے انترہ کا جو پیدا کرکی یہ لوگ ووٹ نہیں کی کھنڈے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا جب تمہارے ایم میلے نہیں ہے تو ان کو منسٹر کیسے بن سکتے تو منسٹر بننے کے لیے جو ہے ایمیلے کا بننا ضروری ہے ایمیلسی کا بننا ضروری ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایمیلسی کو کسی نہ کسی مسلمان کو بنا سکتے ہیں پہلے کچھ پرابلم تھا لیگل پرابلم تھا ابھی بنائیں گے ہم کو امید ہے ہم کو نا امید نہیں ہونا چاہیے ہماری تنکنگ پازیٹو تنکنگ ہونا چاہیے مسلم کمیونٹی کے بڑے لیڈر پارٹی چھوڑ کر آپ کی پارٹی میں جانے کے لیے تیار تھے لیکن آپ کی پارٹی نے انہیں نہیں لیا دیکھئے اس کے بارے میں میں ابھی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں اس کے بہت سارے وجوہات ہیں وہ ابھی میں ڈسکس نہیں کر سکتا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے ہم سب کو united ہو کے کام کرنا چاہیے اور مسلمان جو ہیں ہر پارٹی میں ہونا چاہیے تم ایک پارٹی دو پارٹی میں رہیں گے تو وہاں پہ پریجوڈیس پیدا ہوں گے یہ پریجوڈیس کے لیے ہم موقع نہیں دینا چاہیے تم ہر پارٹی میں رہو گے اسی لیے یہ کہا ہوتا ہے سونے کو اگر جاننا ہے اپرکنا ہے تو گھس کر دیکھو انسان کو جاننا ہے تو بس کر دیکھو دو انسان جب تک آپس میں نہیں ملتے یہ دوسرے کو پیچھان نہیں پاتے اسی طرح دوسرے انسان کو پریجوڈیس پارٹی کا مطلب یہ ہے وہاں انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں تم ان سے ملو آپس میں بیٹھو باتچیت کرو دوستی پیدا ہوگی سارے پراؤنٹس جو نفرت کے جو معامل ہیں سارے ختم ہو جائیں گے یہ سمپل فارمولا ہے تو دوری کیوں بڑھتے ہو تم سار آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے جو ہے جو دو ہزار سے زیادہ کروڑ کا مینورٹی کا بجٹ تھا اسے گھٹا کر ہزار کروڑ تک پہنچا دیا تو کیا یہی آپ کا اچھویمنٹ ہے دیکھئے سیر میں ہی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوویڈ آیا ہندوستان میں دنیا میں ریاست کنناٹک میں سیونٹی فائی پرسنٹ ہماری جو انکم کے جو ذریعے تھے ریسورس ہستے ختم ہو گئے پھر بھی ہم نے لوگوں کا اتنا کیر لیا ہے کہ ہمارے پاس جا کر پوچھیں کوویڈ کا سیزن ہو یا دوسرا سیزن ہو کوئی ہر انسان دو اخت کی روٹی مل رہی تھی یہ تمام انکم گھٹنے کے باوجود بھی ہم جو ہے یہاں کے لوگوں کو خوش رکھیں آج ہمارے لوگ خوش ہیں اور بہت سارے سکیمز کم اس وقت بجٹ کم ہوا کہ یہ دوسروں کا بجٹ بھی کم ہوا ہے ہمارا بجٹ بھی کم ہوا ہے جب پیسے نہیں تو کانس لائے کر لے کر آئیں گے تو جب باپ پیسے نہیں کم آ رہا ہے یہ دف دی فیارلی تو بچوں کو تھوڑا سبر کرنا چاہیے یعنی کہ مسلمان اور اخلیتیں سبر کریں نہیں نہیں سبر کریں تو ہر ایک اتنام سبر کرنا ہے یا ہم سباری نہیں جب انکم ریاست کی انکم کم ہو گئی ہے گھڑ گئی ہے تو ہر طبقے انسان کو جو ہے سرکار سے کوپریٹ کرنا چاہیے اور سبر کرنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی